مرید نے امین قریشی کو ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے امین قریشی بہت زیادہ پریشان ہو کر مرید کی گربان پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ کی اتنی جورت کیسے ہو گئی مجھے آپ نے ایسا الفاظ کیوں کہا لیکن مرید امین قریشی کو کہتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑو بار بار کہتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دو لیکن امین قریشی مرید کو نہیں چھوڑتا اور مرید کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے امین قریشی کو مرید ختم کر دے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل دینے والا ہوں نمک آرام ڈرامے کے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو گزارش ہے ویڈیو شروع ہوں سے پہلے اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیلے کو بھی پریس کر دیں ویڈیو طرف چلتے ہیں پہلی بات یہ امین قریشی اب کسی کام کا نہیں رہا امین قریشی کے جتنے بھی دوست تھے امین قریشی نے ان کو کال کی لیکن کسی بھی دوست نے امین قریشی کی کال نہیں اٹھائی لیکن اب امین قریشی برباد ہو چکا ہے لیکن مرید جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ امین قریشی کو میں ظلیل ہوتے ہوئے دیکھوں لیکن اب مرید اپنی آنکھوں کے سامنے امین قریشی کو ظلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو دوستو آپ کو پتا ہوگا امین قریشی کو اب مرید ختم کرے گا کیسے کرے گا لیکن امین قریشی کو مرید ایک بات کرتا ہے جس کی وجہ سے امین قریشی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور امین قریشی مرید کو کہتا ہے کہ آپ کی اتنی جورت جو مجھے آپ نے الفاظ کہا لیکن مرید جو ہے وہ اب امین قریشی کو کبھی نہیں چھوڑنے والا اب اسے ختم کرے گا اسے ساری باتیں یاد کروائے گا کہ آپ نے میرے گھر والوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا میرے ساتھ کتنا آپ نے ظلم کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ آپ نے کتنا ظلم کیا ہے آج آپ کو میں چھوڑوں گا نہیں اور دوسری بات یہ ہے امین قریشی کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ میں نے بہت زیادہ غلطییں کی ہیں اور مرید سے وہ معافی مانگے گا کہ آپ مجھے معاف کر دیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دوستو آپ ایسا سوچ رہے ہوں گے امین قریشی مرید کو ایسا کہے گا لیکن اتنی آسانی سے امین قریشی مرید کو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس غلطی کو مانتا ہوں کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی امین قریشی بہت زیادہ زدی ہے وہ کسی کی بات نہیں ماننے والا لیکن ابھی اسے احساس نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی غلطییں کی ہیں لیکن اسے دو یا تین اپیسوڈ کے بعد اسے احساس ہوگا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی لیکن اب جو مرید اس کے ساتھ کرنے والا ہے یہ بہت زیادہ زلیل ہونے والا ہے بلکہ زلیل ہونے کیا والا زلیل تو ہو چکا ہے اس کی ہم بربادی تو دیکھ چکے ہیں جیسے کہ امین قریشی کے گھر والے امین قریشی کو چھوڑ کر چلے گیا ہے اس گھر میں اکیلا رہ گیا ہے اور سب نے اسے دھوکہ دے دیا ہے کیوں دھوکہ دیا ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اور لوگوں نے اسے دھوکہ دے دیا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس نے لوگوں کے ساتھ جیسا کیا ہے اور ویسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو دوستو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی باتیں بتائی ہیں آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیویں ملتے ہیں جی اللہ حافظ